کیا بات ہے بہت خوش لگ رہی ہے آج سوچ رہی ہوں خدا بھی کتنا مہربان ہے پھر تک میری وہ بچی جس کے سر پہ چھت نہیں تھی آج خدا اسے اپنا مکان دے رہا ہے یہ کیا بول رہی ہے حانیہ کی ماں مکان کر رہی ہے اس کے نام اور تم خوش ہو رہی ہے اس بات نہ خوش ہونے کی بات کہاں سے آگئی ہے عجیب بے وقوف عورت ہے تمہاری اپنی سگی بیٹی کا حق مارا جا رہا ہے اس کی حق کی بات یہاں کہاں آگئی جو کچھ تمہاری بیٹی کی ساس کا ہے وہ کل کو اسی کو ملنا تھا نا اور ابھی آگئی یہ تمہاری مو بولی بیٹی اس کی بیٹی بن کے کسی کا حق نہیں مارا جا رہا فارو فاران کے والد کا جو کچھ بھی ہے وہ فاران کا ہی ہے اور آلیہ اپنی جہداد میں سے جسے چاہیں جتنا چاہیں دے سکتی ہیں کیسی ماں ہو تمہارا تمہیں اپنی سگی سے زیادہ اس لے پالک کا خیال ہے یہ تمہاری بیٹی کا حق تھا جو اسے مل رہا ہے تم نے ہی نکالا تھا نا اسے گھر سے اب بک دو بابا سے کونٹ اسلام علیکم بابا ہاں والیکم السلام کچھ خبر بھی ہے تمہیں کیا ہو رہا ہے تمہاری ساس کیا کرتی پھر رہی ہے چا کر رہی ہے اپنا سب کچھ اب اس حانیاں پر لٹا رہی ہے ایسا نہیں کر سکتی فاران ان کا اکلوتا بیٹا ہے ہاں تو اب حانیاں کے لیے بھی ممتہ جاگ گئی ہوگی نا سنائیں گھر خرید رہی ہے اس کے لیے گھر؟ ہاں وہ گھر لاکھوں کا تو ہوگا نہیں کروڑوں میں ہوگا اب وہ بیٹھے بٹھائے کروڑوں کی مالک بن جائے گی آپ کو یہ سب کون بتا رہا ہے ماں نے بتایا تمہاری مل کے آئی تھی ان سے بہت خوش ہے اس خبر کو لے کے امی کو تو حانیا کی خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں دیکھتا ہم سب تو جائے بھاڑ میں کچھ کرو بٹا بنا پاران کو بتاؤ سوسر کو بتاؤ شاید وہ ہی روک پائیں میں بات کروں گی بابا پاران ایسا نہیں ہونے دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ٹینشن نہ لیں تم اپنی مام کو پلیس روکو کے ورنہ وہ سب کچھ اس پر لٹا دیں گی کیسے روکوں یہ سب ان کا پیسہ ہے ان کی مرضی وہ جس پہ بھی خرج کریں ہاں تاکہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ خالی ہاتھ؟ خالی ہاتھ کیسے؟ ڈیڈ کا بزنس ہے یہ اتنا بڑا گھر ہے کڑوڑوں کا ہاں لیکن مام کی پروپیٹی پر اور بزنس پر تو تمہارا حق تھا نا ہانیا بیچ میں سے کہاں سے آگئی؟ فاقیہ اس ماملے پہ میں اور ڈیڈ دونوں کچھ نہیں کر سکتے یہ سب ان کو نانا کی طرف سے ملا ہے ہاں بولو فاران سب لٹا دیں اس پہ ایسا کچھ نہیں کر رہی اسے صرف اس کا حق دے رہی ہوں کونسا حق؟ ہن؟ کونسا حق؟ آپ کی اور ڈیڈ کی ہر چیز پہ صرف میرا حق ہے صرف میرا وہ درمیان میں کیا سے آگئی؟ فاران وہ میری زندگی میں تم سے پہلے آئی تھی یہی سوال تم سے پوچھوں تو وہ الگ بات ہے کہ میں نے اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے اکیلا چھوڑ دیا تھا اب آپ کے دل سے وہ خوف ختم ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو بھائی اس کے؟ سپورٹ کرو اسے نہیں ہوں میں اس کا بھائی بتا دے اسے اور آپ بھی میری ایک بات کان کھول کے سننے میں زیادتی ہونے نہیں دوں گا نہیں بیٹھوں گا میں خاموش لیسن ٹو مام میری وجہ سے اسے ناراض مت کریں چھوٹا ہے غصے کا تیز ہے سا ٹھنڈا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں آپ تمہارے ساتھ اور کوئی ذاتیں نہیں انہیں تم بھی ہاں بھی دیکھئے دل مانے نام پیر اور مانگل رات آٹھ بجے صرف پرین انٹرٹیمنٹ پر